اسلام علیکم دوستو کے حال چالے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے چاہ رہے ہیں یہ ٹاپک بھی بڑے جی اہمیت کا حامل ہے اور ہر فارمر چاہے بھی چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا گھر میں مرگیاں پالنے والا ایک عام لوکل آدمی ہے اس کے لئے بہت اہم ہے اور یہ ویڈیو آپ شروع سے آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ایک چھوٹے سی ریکویس چلتے چلتے موضوع سے پہلے کہ ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس لازمی دیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹنگ لوگ پیس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے چلے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ مرگیوں کے خونی پیچس یہ کیا ہے کیوں ہوتے ہیں اسباب کیا ہے پھیلنے کے اسباب کیا ہے انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے علاج کیا ہے ہم آج اس موضوع پر بات کریں گے بہت ہی اہمیت کا حمل شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو دیکھئے گا چلے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جی مرگیوں کے خونی پیچس یہ ایک معمولی سی بیماری ہے اور یہ بکٹیریل بیماری ہے یہ بیسیکلی ڈائریا ہے مرگیوں کا اور اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ ایک مولک بیماری بن جاتی ہے اور جس سے مٹلٹی واقعہ ہوتی ہے کوکسیڈین پروٹوزوہ یہ اس بکٹیریہ کا نام ہے اس کے جو پھیلنے کے اسباب ہیں اس کے بارے میں بات چیت کر لیتے ہیں پہلے ہم لوگ اچھا یہ کیسے پھیلتی ہے جو ہم مرگیوں کے نیچے یا چکس میں جو بیڈ لگاتے ہیں اس میں نمی آ جانا جب نمی آتی ہے تب یہ بیماری پھیلتی ہے یا دوسری اس کی جو بڑی وجہ بنتی ہے ہوا کا آپ کا جو دڑبہ ہے یا کیج ہے یا فارم ہے اس کا ہوا کا صحیح طریقے سے آنا جانا وہ نہ ہو اس میں نمی کا تناسب زیادہ ہو تب یہ پھیلتی ہے یا تیسری جو مین وجہ ہے اس کی کہ آپ کے دڑبے میں کیج میں یا فارم میں فرض کریں کہ سو کی جگہ ہے سو بڑز رکھنے کی جگہ ہے اور آپ نے اس میں ڈیڑھ سو یا دو سو رکھ لیے دو سو تو زیادہ ہو جائیں گے ڈیڑھ سو رکھ لیے تب یہ پھیلتی ہے اس کی جو نشانیاں ہیں بہرونی نشانیاں اس کے بارے میں ہم بات چیت کرتے ہیں اچھا اس کی بہرونی نشانیاں میں بھوک کا کم ہو جانا پروں کا گرنا اور خون کی کمی ہو جانا اور ٹرندہ جو آپ کہہ وہ پر پھلا کے بیٹھے گا اور بیٹھ کے اندر خون آنا اچھا یہ بیماری کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ کوئی خاص اس کی عمر ہے کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے لیکن چکس میں تیسرے ہفتے میں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے یہ بیماری اچھا اب اس کی جو بہرونی علامتیں تھیں وہ میں نے بتا دی اب اس کی جو اندرونی علامتیں ہیں جب ہم پوس مارٹم کرتے ہیں جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں آپ سے جب ہم اس کی آنٹ کو کاٹتے ہیں تو آنٹ کا جو بہرونی حصہ ہوتا ہے باہر والی سائیڈ اس پہ نوکدار سراخ یا چھالے نمہدار ہوتے ہیں یہ ابتدا کی انتہا تک میں بات کر رہا ہوں اور دوسری اس کی نشانی یہ ہے اندرونی نشانی کہ جب آنٹ کاٹی جاتی ہے تو آنٹ فوری بند ہو جاتی ہے اور جو تیسری اس کی نشانی ہے جو بہت ہی اہمہ جب یہ بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے کہ جب آنٹ کاٹی جائے تو آنٹ میں خون کی موجودگی یہ انتہائی شدت کی علامت ہے اچھا اب ہم اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اچھا اس بیماری میں جو آپ نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ESB3 ایک گرام پانی میں ایک گرام ایک لٹر پانی میں آپ دیں یا امپرولیم پورفارم میں ملتا ہے ساشے میں مل جاتا ہے ڈبی میں ملتا ہے وہ ایک گرام ایک لٹر پانی میں آپ مینے دیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو میں نے میڈیسن بتائی ہے ان دونوں میں سے ایک دینے ہیں دونوں نہیں دینے ہیں آپ نے کہیں دونوں دے دیں ایک کوئی ایک میڈیسن دے دیں جو آپ مارکر سے بہا آسانی آپ کو ملتا ہے اچھا اس میں اب کرنا کیا ہے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ تین دن تک آپ نے مسلسل دینی ہے تین دن کے بعد آپ نے دو دن کا ریپ لینا ہے دو دن نہیں دینی اس کے بعد پھر دو دن دینی ہے اور ساتھ میں جب آپ یہ دیں گے ویٹامین اے اور کے لازمی دینا ہے لیکن ویٹامین بھی جو ہے اس گروپ میں سے کوئی بھی ویٹامین اس کے ساتھ نہ دیں بیماری کی شدت میں پرندوں کو ہلاتا جلاتا رہنا چاہیے تاکہ یہ چل پھر سکے اور پانی زیادہ سے زیادہ پی سکیں اور اسی کے ساتھ اپنے بھائی اظہار کو اجازت دیں اگلی نئی آنے والی ویڈیو تک اور ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا ہوا ہے اگر کسی چیت کی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹس کریں یا میرے نمبر پہ کال کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا کمنٹس میں بھی جواب دوں گا اور اگر آپ مجھے پرسنر کار کرتے ہیں تو اس کا بھی جواب دوں گا اللہ حافظ